اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشی پالم ہے میں ایڈیٹنگ ٹرکس اینڈ ٹرپ چینل سے ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں جو کہ میرے بہت سارے مصروفیات تھے بہت دنوں کے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ بہت ایزی ویسا ویڈیو ہے بہت زبردست سا ویڈیو ہے جو کہ میں ایڈیٹنگ اس میں مصروف تھا جو کہ کسٹمرز کے پکٹس کے ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو میں آج آپ کے لئے ایک بہت زبردست سا ویڈیو بنایا ہوں جو کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیا اور پلیز ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو چھلیے دوستو اپنے ٹائم کو زیادہ بیسٹ نہیں کرتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جیسے کہ تبدیل میں بھی آپ دیکھ رہا ہوگا کہ ہم کس طرح ویڈیوز ہم کس طرح اب ہم نے پکچرز بنوانا ہے تو یہ دیکھ کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سیمپل پکچرز ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایک خالی پیپر ہے جو کہ یہ والا سیمپل پیپر ہے ہم ان کو کس طرح پی این جی پیپر ہے تو ہم ان کو یہاں سے اٹھا لیں گے یہاں پر رکھ دیں گے تو ہم ابھی اس کو کس طرح ڈیزائن کریں گے تو دیکھئے بہت زبردست ہم بنوانے والے ہیں تو ہم ان کو کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے ماؤس کی رائٹ بطن کو کلک کر کے اور یہاں پر ڈراؤپ کر لیتے ہیں یہاں پر ڈراؤپ کرنے کے بعد ہم ان کی ٹھوڑی سی سائز کو بڑھا لیتے ہیں سائز کو فل کر لیتے ہیں سائز کو فل کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کے یہاں تک لے کر آئیں گے یہاں تک لے کر آنے کے بعد ہم یہاں پر ان پر اوکے پریس کریں گے اوکے پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کو نیچے والے لیئر کے ہم نے ایک ڈبلیکیٹ لیئر لیئر لینا ہے لیئر کو ہم نے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے جب اوپر کی طرف ہم لیئر لے کر جائیں گے تو ان کی اوفیسٹیز وہ ہم کم کر لیں گے تو ہم یہاں پر ان پیپرز کو تھوڑا کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ بینیفٹ آئے گا سوری یہ پیپر کو میں اٹھا لیتا ہوں پیپر یہاں سے دیکھیں پیپر کی سائز کو میں اوپر کی طرف لے کر جا رہا ہوں یہاں تک ابھی فرسٹ والی لیئر ہیں ان کو توڑا سا ہم سائز میں توڑا سا بڑھا کر دیں گے تاکہ اور بھی زیادہ بینیفٹس لگے تو یہاں سے ہم کو یہاں تک بہت زیادہ بینیفٹ آئے گا پھر یہاں کے بعد ہم یہاں پر ان کو اوکے پریس کریں گے اوکے پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کی ایک لیئر لے لیتے ہیں تو ہم کنٹرول پریس اور ماؤس کی رائٹ بدن کو ہم کلک کریں گے ہمنے یہاں پر لے لیے پھر ہم جائیں گے اور یہاں پر ہم آ جائیں گے سیلیکٹ پر سیلیکٹ پر ہم آ جائے Zoe Can本 سے ان کی روبرت لے لیکہ ہے اور پھر ہم نے کنٹرول صاحب سے ان کی ایک اسے کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے ان کی کنٹرول جس میں ایک ان کی کنٹرول کی ایک لیئر لے لی لی ہے یہاں سے لے لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے لے لیں کے بعد ہم یہاں پر ان کو جو ہمارے ساتھ یہ ایریا ہے فرسٹ والے ہم ان کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کو چول لیتے ہیں یا پر ہم دوبارہ آتے ہیں یہاں پر ہم ان کو کلیر کر لیتے ہیں یا آنے کے بعد ہم ان کی اوفیسٹیز کو فورٹی تریجی یا ہم ہنڈرٹ کر لیں گے اوفیسٹیز ہم نے ہنڈریٹ کر لی ہے اور اوفیسٹیز کرنے کے بعد ہم ابھی جو ہمارے ساتھ فرسٹ والی لیر ہے ہم ان کی سائز کو تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں سمال کر لیتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم نے سمال کر اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ ہم ان پر 3D ایفیکٹ بنا سکے تو یہ دیکھیں ہم سو ایزی ویسے ان پر 3D ایفیکٹ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ بینیفٹس لک اپ وائس دے گا آپ کو بہت زیادہ لک اپ دے گا تو ہم نے یہاں تک ہم نے یہاں پہ ان کو کلیرنیز دے دی ہے اور پھر یہاں پر ہم ان پر اوکی کر لیتے ہیں اوکی کرنے کے بعد ہم ان کو ان کے سائز کو تھوڑا سا نیچے کی طرف ابھی ہم نے ان پر اوکی کر لیا ہے یہاں پر ہم ان کو پورے کونیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ ہم نے کر دیا ہے فول ڈن ان کو یا ہم نے جب ان کو ابھی فول ڈن کر دیا ہے ہم ابھی اس کے بعد ان کی جو ہماری ساتھ یہ فسٹ والی یہ لسٹ والی پرچر ہیں پیچھے والے ہمیں ان کو black & white میں shift کر لیتے ہیں یہاں پر ہم filters میں آتے ہیں filters میں ہم camera floor filters open کر لیتے ہیں camera ہم open کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ basis میں ہم یہاں پر آتے ہیں ان کو back کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم ان کو back کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ہم یہاں کو ان کو اس سائٹ پہ لے کر جاتے ہیں اور ان کو بلیکس کی سائٹ میں لے کر جاتے ہیں بلیکس کو بھی تھوڑا سا اور ہمارے ساتھ اور بھی ہیں اب تو یہاں پر ہم آتے ہیں ان کو بھی ہم ڈارٹ کو بھی ہم بلیک کی طرف لے کر جاتے ہیں اور لائٹس کو بھی ہم بلیک کی طرف اور یہاں پر ہم اوکے پریس کر لیتے ہیں تو دیکھیں اوکے پریس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ ایک کتنا زبردست انٹر فیس آ چکا ہے ہم آؤ اور بھی ان کو بلیک کر سکتے تو ہمارے ساتھ یہ اتنا اور بھی زیادہ benefits لگے گا تو یہ pictures پہلے سے edit تھا تو میں ان کو crop کر لیتا ہوں آپ بھی اپنی picture پر try کر سکتے ہوں لیکن میں اپنے والے pictures کو یہاں تک کر لیتا ہوں یہ میرا ساتھ already یہ pictures موجود تھا تو میں ان کو اتنا size میں crop کر لیتا ہوں پھر میں ان پر okay done کر لیتا ہوں okay done کرنے کے بعد پھر میں ان کو اور بھی black کی طرف لے کر جاتا ہوں control u کی مدد سے میں ان کو اور بھی black کی طرف shift کر لیتا ہوں اور پھر ان کے بعد پھر میں تو میں ان کو کر لیتا ہوں دوبارہ black کی طرف لے کر جاتا ہوں camera ramen میں enter ہو چکا ہوں camera ramen ابھی open ہو چکا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ teams ہیں ہم یہاں پر یہاں پر بھی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے یہاں پر method ہیں یہاں پر office cities ہیں یہاں پر effects ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے یہاں پر tools ہیں جو کہ ہم ان کے مدد سے بھی black کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ان کو بھی کر لیتا ہوں black کی طرف میں لے کر جاتا ہوں تو پھر میں ان کو پھر okay کر لیتا ہوں ہمارے ساتھ اتنا صحیح ہے ہم اتنا blacks کروانا چاہتے ہیں انہی کے بعد ہم ان کو کس طرح 3d میں چینج کریں گے تو یہ ہماری فرسٹ والی لے رہا ہم ان کو صوری ڈیلیٹ لے کرنا چاہیے تھا دوبارہ ہاں یہ ہمارے ساتھ لے رہا چکا ہے ابھی ان کے بعد ہم ان کو control jk مدد سے تین لیر لینے ہیں جو کہ ہم نے ابھی 3ds میں convert کرنا ہے one two three control jk مدد سے تین لیر ہم نے لے لی ہے second والے لیر کی طرف ہم آ جاتے ہیں اور ہم right mouse کی right click پر buildings options پر آ جاتے ہیں buildings options آنے کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ جو یہاں پر ہے stock ہے یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ان کو fills sorry ہمارے ساتھ یہاں پر یہاں پر ہم آ جاتے ہیں greens کو تو ہم یہاں پر ان کو ہٹا لیتے ہیں sorry ہم ان کو اس طرح کر لیتے ہیں ایک کو ہم نے اس طرح کر دیا ہے ہمارے پاس ابھی یہ second والے لیر ہے second والے اگر آپ ان کو convert کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں 3d میں یہ automatically change ہو جائے گا اور یہاں پر پھر ہم یہاں پر آتے ہیں buildings options پر buildings options پر ہم نے ابھی یہاں کو b کو ہٹا لینا ہے کلک کر کے ہم نے اور پھر ہم نے یہاں پر ان پر اوکے کر دیا ہے ابھی four نمبر والی لیئر ہمارے ساتھ ان کی نمبر آ چکی ہے ہم four والی لیئر کو بھی اس طریقے سے کریں گے جو کہ ہم نے right والے اوکے کریں ہم ابھی ان کو توڑے زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں ابھی ان کے انٹرفیس آپ چیک کیجئے میں بہت زیادہ لے کر گیا ہوں میں ان کو تھوڑا سا ہاں یا تک اور ان کو تھوڑا اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں بہت نہیں ہلکا سا اوپر کی طرف تو دیکھیں میں نے ان کو اس طرح کچھ شیپ ان کی بنا دی ہے تو دیکھیں ہم نے کچھ اس طرح کی ان کی شیپس کنورٹ کر رہے ہیں شیپس کو کہ ہم نے ان کو کس طرح اور کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو اوپر کی طرف نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں اور ان کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں ہاں یہاں تک پھر ہم ان کو بیک کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سا ایک 3 ڈی ایفیکٹس بھی ان میں بن چکا ہے ہمیں بھی ان کو آل مرچ ویزیبل کر لیتے ہیں مرچ ویزیبل کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ایک 3 ڈی گراف میں بھی بن چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ اور بھی ان میں کر سکتے ہیں چینجز کر سکتے ہیں تو میں نے ہلکا سا چینجز کر لیا تو دیکھیں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا زیادہ چینجز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی زیادہ بینیفٹس لگے ابھی دیکھ لیجئے دیکھیں کتنا زیادہ بینیفٹس آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بھی ان کو 3 ڈی میں کنورٹ کر سکتے ہو ہمارے ساتھ اس طرح آ چکا ہے تو اسی طریقے سے اور ٹیٹولئر بھی میں آپ کے لیے لاؤں گا جو کہ بہت سارے زبردست ٹیٹولئر لے کر آؤں گا جو کہ آپ بھی اسی طریقے سے فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہوں اور پھر سیکھیں گے اور بھی میرے ویڈیو سے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ دوسرا سٹیپ بھی میں تیار کر رہا ہوں جو کہ ان بھی میں خود ایک نئے پروگرام آپ کے لیے کوئی ایک نئی چیز کر رہا ہوں جو کہ وہ انشاءاللہ کریٹ ہو جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ بلکل فری کے اندر میں شیئر کروں گا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ